ایک صحابیہ خیبر دی طرف جاندیاں خیبر دی طرف جاندیاں ہویا یہ صحابیہ چھوٹی تھی مصرد امام محمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے اتطبقات القبرہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے بنی غفار قبیلے کے ایک صحابیہ عاشقان و دلیل چیکار عاشقوں کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی عاشقان و دلیل دی لوڑ نہیں ہوتی ایک صحابیہ کہتی ہے خیبر فتح ہوا تو ایک صحابیہ بھی چھوٹی تھی حضور نے انہیں ایک ہار عطا فرمایا سرکار نے ان کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا صحابیہ کہتی ہے خیبر فتح ہوا تو ایک صحابیہ چھوٹی عمر میں سرکار کے ساتھ گئیں خیبر فتح ہوا مالِ غنیمت آیا سرکار نے کہا لیکن اس صحابیہ کے گلے میں پہنا دیا اب اس صحابیہ نے اس ہار کو ساری عمر اپنے گلے سے نہ ہوتا تھا اسی صحابیات کو کہتی ہے صحابیو اے صحابیات یہ جو تم ہار میرے گلے میں دیکھ رہی ہو یہ مجھے سرکار نے عطا فرمایا تھا اور سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے گلے میں پہنایا تھا اللہ کی قسم اب اس ہار کو میرے گلے سے کوئی نہیں اٹھار سکتا اس ہار کو میرے گلے سے کوئی نہیں اٹھار سکتا حتی ماتت وہ صحابیہ وسار کر گئیں دنیا سے چلی گئیں وعوست انتدفنا ماہا وسیعت کی اس ہار کو میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا مار ساری عمر گلے سے نہ اٹھارا آشکارہ پہ دلیل چیکر آشکاروں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی سرکار نے ہار پہنایا ساری عمر اس صحابیہ نے اپنے گلے سے ہار نہ اٹھارا دوسری صاحبیہ کو کہتی ہے جو تم ہار دیکھ رہی ہو یہ مجھے سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا تھا اللہ کی قسم اب اس ہار کو کوئی میرے گلے سے نہیں اٹھار سکتا حصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے ہار پہنے ہوئے دفن کرنا مجھے ہار پہنے ہوئے دفن کرنا اس ہار کے ساتھ مجھے قبر میں اٹھارنا کیوں؟ عشقہ ساکو عالیٰ کو عشقہ ساکو سبب پڑھایا اور نیم دیتا بے دائیں اس سہرے پاک محمدی ہو جاتے ہیں سرداری اٹھتے پہنے دھردے پھندے نیم دا کنمہ جائیں مہدورہ جہنگلی بھنایا محسنوں قسمت ہائی لیے اسلام